بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میری پیاسی یوٹیوب کے فیملی آئی ہوک کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بکلت ٹیک تھاک ہوں تو ابھی جی میں باہر آپ کو دکھا رہی ہوں ویدر باہر کا اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہے تو ویلکم بیک تو مائی چینل اور اس کے ساتھ ہی جی باہر جو ہے اس ٹام بہت زیادہ دھوند ہوئی تھی اور باہر جو ہے بھی کپڑے میرے بکل گیلے تھے کیونکہ دھوند کی وجہ سے جانا کپڑے سوکنے جانا بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں اور باہر کے ویدرنا اس ٹام بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ باہر جانا اچھی خاصے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی کیونکہ بستر میں سے اگر آپ فوراں سے باہر نکلو تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بہت ہی ٹھنڈ ہوئی ہوتی ہے اور یہاں جی ہماری جو لائٹ ہے نا وہ چلی گئی تھی اور بچے جب یہ تک سو رہے تھے اور میرے ہزبن جو ہے وہ آفیس جانے کے لیے ریڈی ہو رہے تھے اور لائٹ کی جو ٹائمنگ ہے نا بڑی کوئی خراب ہے دو چار دن سے تو ہے جی یہاں پر بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے یعنی کہ چار پانچ گھنٹے کے لیے جو لائٹ ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے اور اب جو ہے تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی تو میں نے کہا چلتی سے جو ہے میں اپنے ہزبن کا ناشتہ بنا لوں اور یہاں پر جی بننے لگی تھی ان کے لیے چپاتی اور یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر جیسے لائٹ بھی اور اندھیرہ بکل ہوا تر دروازے ہم ابھی کھولتے نہیں کیونکہ کیونکہ اگر دروازے کھولوڑا ڈریکٹ ہوا جو اندر آ رہی ہوتی ہے اور یہاں جی روٹی جو میری بننے والی تھی ساتھ میں ملا رہی تھی چائے اور کل جی میں نے بنایا تھے چنی کی دال اور ساتھ میں کیمہ تو میں بس ان کو جو ہے وہ چپاتی کے ساتھ چنی کی دال اور کیمہ کرنے لگی تھی اور بس لائٹ کا ویٹ ہو رہا تھا لیکن لائٹ جو ہمیں پھر پتا تھا کہ آج جلدی نہیں آئے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں میں لائٹ کے بگر خزارہ ہو جاتا ہے کیونک پنکے بگر نہیں چلتے اور اگر پنکے چل گئے تو پھر جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں جی میں نے کام بگرہ کر لیا تھا سارا کیونکہ لائٹ آگئی تھی اور بچے جو ہیں وہ بس کپڑی شفرے بدل کے بیٹھ گئے تھے اور آج میں نے ان کو نہ لانے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ تھی اور روز روز نہ آگے نا کیونکہ محمد فات کی طبیعت کچھ دن سے تھوڑی سی ہو رہی تھی اور ابھی بھی جو ہے اس کی طبیعت جو ہے نا تھوڑی سی خراب تھی تو بس دعا کریں اللہ پاک اس کو صحت اندرستی دے کیونکہ سردی یعنت وہ سردی بار بار اٹیک کرتی بچوں کے اوپر تو اس لیے جو ہے بچوں کو انڈا جو ہے وہ اپنی خراب کا جو ہے بچوں کی لازمی بنائے ان کو انڈا ڈیلی کھلائیں اور اس کے ساتھ دی جو ہے ان کے کانے پینے کا بس رکھیں کہ تھنڈا پانی بالکل آوائیڈ کریں کیونکہ تھنڈ کے وجہ سے نا بچے جو بار بار بیمار ہوتے ہیں یہاں پر جی میں سالان بنانے لگی تھی اور جو آیان ہے نا وہ ب میرے بچے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا ٹی ویو گرہ دیکھ رہے تھے اور یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں آج آلوم مٹر اور گاجرے اور یہاں پر بس مسالہ جو ہے وہ میں نے بھون رہی تھی اور ساتھی میں بنا رہی تھی چائے چائے جو میری ریڈی ہونے والی تھی بس مسالہ بغیرہ جو میں نے اس میں ایڈ کر دیا سے سب کچھ ڈال کے تو اس کے اندر جو ہے لیسن اترک اور ٹماٹر ہنڈ حریمیٹچے اور پیاس جو ہے تو اسے براؤن کر کے اس میں سب کچھ ایڈ کر دیا تھا میں نے نمک بیچ وغیرہ اور ساتھی اس میں جب مٹر میں سب سے فرسٹ میں ڈالتی ہوں کیونکہ مٹر گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو سب سے پہلا کام ہے اس میں مٹر ایڈ کرتی ہوں اس کے بعد جی میں نے اس میں کاجرے ایڈ کر دی تھی کیونکہ یہ دونوں چیزیں جانا وہ ذرا گل جائے تو پھر آلو تو جو بہت جلدی گل جاتے ہیں آلو کو تو اتنا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کہ آلو گلنے میں ٹائم لگ ہوتے گا اور بس اس کے بعد جب وہ گل گئے تھے دونے چیزیں میں اس میں آلو ایڈ کر دیا تھے کوئی سروس ہے بھئی کوئی کوئی ریسپی ہے اور بڑی جلدی بننے والی ریسپی ہے تو میں نے کہا آج بڑا دل کر رہا تھا مک سبزی کھانے کو تو بس میں نے وہ بنا لیا تو اس کے اندر میں آلو بھی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تو اب جو ہے بس میرے آلو انڈے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تھے اور ساتھی بچے جو ہیں وہ کھیل رہے جو میرا چھوٹو میری سسٹر کا بیٹا ہے ماشاءاللہ جی یہ دونوں ایک جتنے ہیں یعنی کہ محمد فہد اور اس کی یہ جی ایج فیلو ہیں دونوں تو یہ آپ اس میں کھیلتے رہتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں محمد فہد اور بس بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے بچے جو ہیں وہ ٹی بی بھی دیکھ رہے تھے ساتھ میں جو ہیں اپنا انجوائے کر رہے تھے اور بس میں ان کا بس کام شام لگی بھی تھی میں کیونکہ جو کھانا وغیرہ تیار کرنا تھا اور اس کے ساتھ ب بس ٹائم دیکھیں ابھی جو ہیں یہ بھی دوپہر کا ٹائم تھا باقی جو ہیں وہ مہمان وہ شام میں آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے فرائز بنا لیا بچوں کو کیکہ شام ہو گئی تھی تو بچے کھیل پود میں بھوگ لگ جاتی ہے ساری سی بات تو بس فرائز جو ہیں یہ دیکھیں بار اتنا دھیرہ ہو چکا تھا اس کے بعد جی میں نے فرائز جو ہیں وہ یہ دیکھیں بڑی کرسپی کرسپی فرائز لیز کی طرح بن گئی تھا باہر کی لیز میں ہوانا تو اس سے بچوں کے جانب کچ کچھ مسئلہ مسئلہ ہوتے رہتے ہیں تو میں نے گھر میں ان کو فرائز بنا لیا تھا اور ساتھ میں جی بنا ہوا ہے سوپ اور چیلی سوس اور سوئے سوز ساتھ رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ جتنا ایڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں تو بچوں کے گلے خراب نہ ہوتا تو اس میں جو ہیں وہ اس کے ویداؤٹ سوپ بناتے ہیں اور بڑے زبدیس قسم کا سوپ بنا ہوا تھا اور یہاں بچے جی انجوائے کر رہے تھے سوپ یہ دیکھیں بیٹھیں میں آرام سے سارے لائن میں آرام سے بیٹھ گئی تسلی سے آتے ہیں بچے جانا تنگ نہیں کرتے آپس میں مل جاتے ہیں جیسے حلہ گلہ اور شرابہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے بڑے تحمل مزاری سرام سے بیٹھ کے جانا اپنا جو ہے وہ کھاتے رہتے بیٹے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ کھانا تیار ہو رہا تھا یہاں بن رہی ہے کڑائی اور کڑائی بس ریڈی ہونے والی تھی یعنی کہ نمک انکالی مرشواری زبردست قسم کی کڑائی بن رہی تھی اور اس کے ساتھ یہا اپر باقی اس کے پرپیرشن ہو گئی تھی چیزیں بگرہ رکھی نہیں تھی ساری یہ چیزیں آٹ کرنی تھی اس کے اندر اور اس میں جہاں اوپر سے جو ہے لسن ادھرا کے انٹھ ہری میں جو ہے وہ اوپر سے بننی تھی اس کے اوپر ڈالنی تھی ساتھ یہاں پر جی فریش جو ہے وہ اس کو مسالہ لگاوا تھا ساتھ اس کو جو ہے بس کوٹنگ کی تھی مہدے کی اور اس کو فرائے کرنا تھا ساتھ ہی جو ہے بریانی کا جو مکسچر ہے وہ ہو رہا تھا ریڈی بریانی جو ہمیں بھابی ب مرز زبردست قسم کے ماشاللہ بریانی بنتی ہے اور بچے جہاں ہیں وہ یہاں بیٹے میں سارے اپنا کھانے بھی ان کھانے کے اندازار کر رہے تھے تو میں نے کہا تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کیچے کر لیوں کہ بڑے جو ہے نا وہ تھوڑا کیمرہ شاہ ہیں اور وہ کیمرے کے ہاں کے نہیں آتے تو میں ان کی ویڈیو نہیں بناتی اور اس کے ساتھ ہی بس کھانا وغیرہ ہو گیا تھا ریڈی اور یہاں پر جی بن گئی تھی بریانی ساتھ میں سیلرڈ اور میں آپ یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں کھانا کہا رہی تھی میں نے اپنی ویڈیو علیہ در سے بنائی تھی محمد فات کی طبیعت تھوڑی سے خراب ہوئی تھی تو میں اس کو لے کے جو بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں میں اپنا کھانا بھی کہا رہی تھی میں نے ویڈیو بھی بنائے اور ساتھ میں یہ بزار سے آئی تھی روڈیاں اور ساتھ میں بنا ہے کڑائی بنی ہے اس کے اندازہ مسالہ بلکل نہیں تھا اس میں صرف ہری مرچوں کا استعمال ہے کالی مرچ والی اور نمک والی کڑائی اور ضبط اس قسم کے بنی تھی اور ماشاءاللہ سب نے انجوائی کیا کھانا اور الحمدللہ بہت ہی مزیدار بلا تھا ساتھ بچے جو ہیں اب کھیل رہے تھے اپنا تو محنور کے ساتھ جو ہیں نا وہ اپنے کلرز وغیرہ جو وہ کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی جب ماشاءاللہ جی ہماری دعوت ہوئی تھی کمپلیٹ اور جی ٹائم جو ہو گیا تھا ساڑھے ہار بچے جو ہیں وہ تھک گئے تھے کھیل کے وہ سو گئے تھے اور مہمان جو ہیں وہ اپنی گھر چلے گئے تھے اور لائٹز آگین سے چلے گئی تھی تو میں نے کہا چلے آپ ویڈیو کا جو اپنا بس اینڈ کرنے لگی تھی میں نے کہا اتنے دن بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا چلے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کے بنا دوں یہاں جی اگن سے ہمارے سامنے والوں کے گھر ہو رہی ہے شادی میں نے کہا چھوٹی سے ان کی بھی آپ کو لائٹنگ ہٹنگ دکھا دوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے گئے اچھے لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ